دیکھیں اکثر ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ شادیوں میں پردہ کیسے کریں کیونکہ شادیوں میں ایک ہی ہال میں سبھی محرم اور نامحرم تمام رشتہ دار مثلا خلیرے، مومیرے، چچیرے، پھپیرے، کزنز جمع ہوتے ہیں دیور، جیٹ، نندوئی، بینوئی اور باقی میل مثلا ویٹرز، فوٹوگرافرز سبھی وہاں موجود ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پردہ کیسے کریں تو میری پیاری بہنوں آپ ایک بات بتائیے کہ شادی کے علاوہ آپ پردہ کیسے کرتی ہیں کیونکہ جو لوگ شادی میں نامحرم ہیں وہ شادی کے بعد بھی نامحرم ہی ہیں موقعوں کے لحاظ سے پردے کا لیول تھوڑی بدلتا ہے پردہ تو پردہ ہے اور وہ آپ کو ہر نامحرم سے کرنا ہے شادی کے موقع پر آنے والے مہمان سبھی سڈنلی آپ کے محرم تو نہیں بن جائیں گے نا جو آپ شادیوں میں بے ہجاب ہو جاتے ہو اور بعد میں باہر نکلنے پر سب سے پردہ کرتے ہو شادیوں میں تو خاص طور سے پردے کا خیال رکھا کریں کیونکہ یہ تقریب ایسی ہوتی ہے جہاں سبھی عورتیں ضرورت سے زیادہ بن سور کر جاتی ہیں اور یہی سجاوٹ ہر طرح سے لوگوں کو اٹریک کر سکتی ہے تو خاص خیال رکھا کریں کہ آپ اوپر سے نیچے تک مکمل کور ہو ہاں اگر عورتوں کا الگ تھلگ انتظام ہے جہاں صرف اور صرف عورتیں ہی ہیں تو وہاں آپ اپنا ہجاب ہٹا سکتی ہیں مگر اس کے علاوہ اگر کھانا کھلانے والے ویٹرز یعنی نامحرم وہاں موجود ہوں اسی طرح فوٹوگرافر گھوم گھوم کر سب کی پکچرز اور ویڈیوز بنا رہا ہو اور اسی طرح باقی مرد حضرات کا بھی آنا جانا لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے مکمل ہجاب میں ہی رہیے اور کسی کی پرواہ نہ کریں اور ویسے ہی کھانا کھائیے ہجاب میں اور بہت زیادہ ہسی مزاق سے بھی پرہز کریں اور آج کل شادیاں تو ایسی ہو رہی ہیں کہ بس اللہ رحم کرے ہم شادی کے فنکشنز پر جا ہی نہیں سکتے کیونکہ پردے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا اور اوپر سے جو بہنے پردہ کر رہی ہیں انہیں برا سمجھا جاتا ہے ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے پیچھے ان کی باتیں کی جاتی ہیں استغفراللہ آپ کس کا مزاق اڑا رہے ہو اللہ کے حکم کا شریعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یا اپنے دین کا کیونکہ دین ہی ہمیں سکھا رہا ہے کہ پردہ کریں نہ محرموں سے پردہ کریں اور سخت ترین پردہ کریں اور آپ پردے دار عورتوں کا کھلم کھلا مزاق اڑاتے ہوں کتنے افسوس کی بات ہے برائے مہربانی شادیوں کا انتظام ایسے رکھیں جہاں عورتوں کا اور مردوں کا بلکل الگ انتظام ہوں ورنہ اس بے پردگی کے گناہ آپ کے بھی سر ہوگا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے اتنی سختی کا حکم آنے کے بعد بھی ایسا کوئی انتظام نہیں کیا جس میں محرم اور نامحرم کا مسئلہ نہ ہو میرے بھائیوں شادیوں کے انتظامات زیادہ تر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو برائے مہربانی اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ شادیوں میں مرد اور عورتوں کا الگ تھلگ انتظام ہو تاکہ بہنوں کے پردے قائم رہ سکیں اور کوئی برائی جنم نہ لے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے